اسلام علیکم اسلام علیکم آج کی اس لیکچر کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ ہماری ہوگی تھیورم نمبر سیون ایٹ اور نائن کے اوپر تھیورم نمبر سیون کی کیا سٹیٹمنٹ ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کسی بھی سیمی سرکل کے اندر جو بننے والا انگل ہے وہ نوے ڈگری کا ہوتا ہے سو پروسیجر تو آپ دیکھیں گے لیکچر کے اندر ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ایک جنرل پوائنٹ سپوز کریں گے اور اس دونوں لائنز کی جو سلوپ ہوگی ایک آپ کے پاس اے پی اور ایک اے ڈیش پی ہے ہم ثابت کریں گے کہ ان دونوں لائنز کی سلوپ کی ملٹیپلیکیشن مائنس ون کے ایکول ہے جب آپ ثیورم نمبر ایٹ کی جانب جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ جو تینجنٹ لائن ہوتی ہے یہ ہمیشہ ریڈیل سیگمنٹ کے اوپر پرپینڈکلر ہوتی ہے اور جو لاسٹ آپ کے پاس ثیورم ہوتا ہے ثیورم نمبر نائن اس کے اندر آپ یہ پروف کریں گے کہ جو آپ کا تینجل جو ریڈیل سیگمنٹ آ رہا ہے وہ آپ کا ایکزیکٹلی پرپینڈکلر ہوتا ہے یہ تین تھیورم ہے جو اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کس طرح سے کریں گے آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس کا سلویشن جی تو اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے آپ کے تھیورم نمبر سیون ایٹ اور ایکسپیکٹڈ نائن کی بھی تھیورم نمبر سیون کے اندر یہ بات کی جاری ہے کہ ان اینگل ان سیمی سرکل is the right اینگل آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سیمی سرکل کے اندر جو بننے والا اینگل ہوتا ہے یعنی کہ ہاف سرکل کے اندر جو آپ اینگل بناتے ہیں وہ ہمیشہ right اینگل ہے یعنی کہ 90 degree کا اینگل ہے وہ تو یہ چیز پروف کرنے کے لیے ہم اس کے پروف کے اندر آئے اور ہم دیکھتے ہیں جی پروف میں ایک سرکل سپوز کرتے ہیں ہم نے کہا let x square plus y square is equal to a square be a circle یہ آپ نے ایک سرکل کی سپوزشن کر لی تو یہ ہمارے پاس equation of circle ہوگی اس کو one کا نام دے دیتے ہیں let's say that یہ ہمارے پاس equation number one ہے اب دیکھیں اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی سرکل کے اندر سیمی سرکل کے اندر بننے والا جو اینگل ہے وہ right اینگل ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ سرکل کی سپوزشن کے ساتھ ساتھ سرکل کو دیکھ لیں تو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی آپ کو سو آپ کے سامنے میں سرکل کو پریزنٹ کرتا ہوں جی یہ سرکل آپ کے سامنے موجود ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جو اس کی actual rule ہے اس question کی وہ آپ کو دکھاتا ہوں with the help of diagram تاکہ آپ کو اس کا concept سمجھ آئے سو میں diagram کی مدد سے آپ کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں let's say that میں اس کو پہلے coordinate axis پہ لے کے جاتا ہوں zero degree پہ یعنی کہ horizontal line لگاتا ہوں تو فرض کریں یہ ہمارے پاس horizontal line آگئی اس کو تھوڑا سا above کر دیتے ہیں تو horizontal line میں لگا رہا ہوں یہ میں نے اس کی horizontal line لگا دی یہاں سے یہ آگئی یہ semi circle بنا دیا اب یہ جو semi circle ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ اس semi circle کے اوپر ہم points بھی suppose کرتے ہیں اب وہ point supposition کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے گا کہ میں نے فرض کریں یہاں پہ یہ کہا ایک circle suppose کر لیا میں نے یہ کہا کہ let a o b be any diameter میں اس کا ایک diameter لے لیتا ہوں تو let a o b be the diameter of the circle so یہ اس کا ہم diameter بنا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ اس کا let's say that یہاں پہ center ہے تو یہ a کر دیتے ہیں اس کو o کر دیتے ہیں اس کو b کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس diameter of the circle آگیا اب میں اس کے اوپر ایک general point suppose کرتا ہوں a کوئی point لے لیتا ہوں and p کوئی ایک point کی supposition یہاں پہ ہو جاتی ہے اب a اور b جو point ہیں اور label اگر میں اس کے مطابق کر دوں کہ دیکھیں اگر میں label ایسے کر دوں کہ میں ادھر a پھر o تاکہ آپ کو concept اس کے مطابق یاد رہے یہ b کر دوں یا اس کو a dash کر دوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ x1 y1 اگر میں کرتا ہوں تو according to that کہ یہ origin ہے x axis y axis کا scene تو اس کے اس سائیڈ پہ جائیں گے تو x کی جو value ہے وہ negative ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا origin کے جب آپ اس سائیڈ پہ move کر کے آئیں گے تو آپ کا جو x ہے obviously وہ change ہو گیا اور اس کے مطابق جب میں چلتا ہوں تو میرے پاس وہ point جو یہاں پہ بن رہا ہے وہ point میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں minus x1 جو لکھا جا رہا ہے یہاں پہ وہ b کی جگہ پہ minus x1 اور let's اس کو میں ساتھ suppose کر لیتا ہوں اور دوسرا جو آپ کے پاس ہے وہ ہے obviously minus y1 اب ایک بات آپ سوچیں گے کہ minus x1 کی تو سمجھ آتی ہے کہ جب میں origin سے اس سائیڈ پہ آوں گا تو minus x1 آئے گا یہ minus y1 والا case کچھ سمجھ نہیں آرہا تو minus y1 والا اگر case آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا theorem number one theorem number one کی statement جس کے اندر ہم نے یہ prove کیا ہے کہ diameter جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اس کا ہوتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں کہ اگر میں b کے coordinates a کے coordinates یہاں پہ لکھتا ہوں let the coordinates of a ساست لکھتے ہیں اور تاکہ آپ کو بات سمجھا جائے a کے جو coordinates ہیں وہ میں لے رہا ہوں x1 y1 اور جو میں b کے coordinates لے رہا ہوں وہ میں لے رہا ہوں minus x1 minus y1 اور میں اس کے پیچھے جو theorem use کر رہا ہوں by using theorem one theorem one اور وہ theorem one کی statement یہ تھی کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو diameter ہوتا ہے وہ always two time radius ہوتا ہے تو اس theorem کے اندر ہم نے اس کا استعمال کیا اب یہاں پہ ہمیں ایک point لے لیتے ہیں general یہ p ایک point لے لیا اب اس p point کے درمیان اب آپ اس کو اس sense میں دیکھئے گا یہ p of x y general point ہے یہ ہمارے پاس ایک general point ہے p of x y اور اس کو اگر یہاں fixation کر کے لے کے چلنا ہے چونکہ میں نے ایک fix point بنانا ہے تو x two y two suppose کر لیں یا آپ general لکھ لیں جس انداز سے آپ کرنا چاہیں اب اس کو lines کی مدد سے جوئن کیجئے اور دیکھئے کہ یہ کیا scene بن رہا ہے تو آپ کے سامنے lines کو draw کرنا ہے آپ ان lines کو دیکھتے جائیے گا یہ یہاں پہ میں red line لگا رہا ہوں یہ line جو b سے لے کے p کے درمیان ہے اور دوسری line جو ہم نے p سے لے کے اس a کے ساتھ لگانی ہے p سے اس a کے ساتھ join کرنی ہے وہ line ذرا غور کیجئے گا وہ line کیا ہے جو p کو a سے ملائے گی اس کو میں different color دے دیتا ہوں let's say that purple color دے دیتا ہوں اور وہ line یہ بن رہی ہے اب کرنا میں نے کیا ہے process کیا ہے ثابت کیا کرنا ہے ثابت میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو red اور purple line ہے اس کے درمیان جو بننے والا angle ہے وہ 90 degree کا ہے میں نے یہ بات proof کر کے دینی ہے سو اس کو proof کرنے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے دو سلوپس find کریں اور ان دونوں سلوپس کی multiplication کو minus 1 کے equal proof کر دیں اور وہ دو سلوپس کونسی ہیں وہ دو سلوپس آپ کے پاس ہیں ایک پی اے اور ایک پی بی کی سلوپ سو آپ یہاں سے find کیجئے سلوپ آف اے پی یہاں پہ میں لکھتا ہوں سلوپ آف اے ٹو پی یہ سلوپ ہے اور یہ سلوپ میرے پاس کیا آ رہی ہے according to اے پی یہ میرے پاس بن رہا ہے جو سلوپ یہاں پہ بن رہی ہے y1 minus y2 اور x1 minus x2 سے ہم نے یہ سلوپ یہاں سے نکال لی اس کے بعد دوسری جو سلوپ میرے پاس آ رہی ہے سلوپ آف b2 پی وہ ہمارے پاس کیا بن رہی ہے y1 plus y2 اور x1 plus x2 اب ان دونوں کو ہم کیا کریں گے multiply کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک concept جو آگے use کرنا ہے اس کو بھی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں points چونکہ circle کے اوپر lie کرتے ہیں آپ کا a b آپ کا p b تو ان دونوں points سے ایک concept بنا لیتے ہیں کہ since a and p since a and p lying on the circle since a and p lying on the circle اب چونکہ یہ circle کے اوپر موجود ہے since a and p lying on the circle سو یہاں سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں x1 square plus y1 square is equals to a square اور یہاں سے result آجائے گا کہ آپ کا x1 square جو ہے وہ a square minus y1 square کے equal ہے اسی طرح جو آپ کا x2 square ہے plus y2 square ہے یہ آپ کا equal ہے a square کے تو یہاں سے result آجائے گا x2 square is equal to a square minus y2 square تو یہ results آپ نے یہاں سے بنا کے رکھ لیے اور ان کو آگے استعمال کریں گے اس کو بے شک آپ لیبلنگ کر دیں two equation کا نام دے دیں اب یہ جو آپ نے x1 square y1 square کی values ہے اس کو slopes کی product میں put کرنا ہے پہلے آپ slopes کی product بنا لیں اس کو m1 m2 جو کہا تھا آپ کیا کریں m1 dot m2 کریں وہ آپ کے پاس ایک ہے y1 minus y2 over x1 minus x2 اس طرح سے دوسری آپ کے پاس y1 plus y2 over x1 plus x2 multiply کیا تو y1 square اور minus y2 square آگیا divided by x1 square اور minus x2 square آگیا تو اس کے اندر جب ہم نے values کو put کیا تو دیکھئے کہ ہمارے پاس کیا آت ہے تو میرے پاس کچھ یہ آجائے گا اوپر تو y1 square minus y2 square رہنے دیں اور نیچے جو آپ کے پاس بن رہا ہے وہ آرہا ہے a square minus y1 square یہ آگیا اور minus a square اور minus y2 square یہ بنا دیں اس کے بننے کے بعد اب جب آپ اس میں پروسیڈنگ کرتے ہیں تو دیکھتی گا آپ کے پاس کیا آجائے گا یہ آجائے گا y1 square minus y2 square آور a square minus y1 square minus a square plus y2 square یہ cancel ہو گیا اس کو بے شک اوپر سے minus common لے لیں y2 square minus y1 square اور y2 square minus y1 square اور یہ اس سے cancel تو answer کیا گیا minus 1 آگیا جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جو line a p ہے that is perpendicular to the line b p اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کا جو میر angle بن رہا ہے a p b that is equal to 90 degree so ہم نے ثابت کر دیا اس کا angle ہے right angle ہے اس سے next theorem کی جانب جاتے ہیں theorem number آپ کے پاس 8 ہے اس کی statement پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا discussion ہو رہی ہے یہ theorem number 8 کی statement ہے سوال یہ the tangent to a circle ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک point پہ اب وہ کہتا ہے کہ is perpendicular to the radial segment at that point وہ اس کے radial segment کے اوپر ہمیشہ perpendicular ہوتی ہے یہ بات ہم نے یہاں پہ ثابت کرنی ہے دیکھتے ہیں جی کیا اس کا result ہے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ proof کے اندر جب ہم proof کی بات کرتے ہیں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے radial segment کے اوپر perpendicular ہے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ let pt be the tangent to the circle کوئی ایک tangent ہے let pt be the tangent to the circle یہ فرض کریں ہمارے پاس tangent ہے to the circle جو circle ہمارے پاس موجود ہے be the tangent to the circle x square plus y square is equals to a square which is equation number one اور اس کے اوپر یہ ہے add point کسی ایک point پر add point p of x 1 y 1 اس کے اوپر یہ آپ کے پاس tangent line موجود ہے اب سوال وہ یہ کرتا ہے کہ اس tangent line کو radial segment کے اوپر perpendicular ثابت کر دیں سو اس میں بھی case وہ ہی ہے کہ radial segment کی slope آ جائے اور ہمارے پاس slope آ جائے tangent line کی تو ہم ان دونوں کی product کو minus 1 equal el پرو کریں کریں گے سو ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں we have to show that یہ پہ ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو O سے لے کے P تک distance ہے that is perpendicular to P T اب یہ diagram سے آپ کو نظر آئے گا O P اور P T کیا ہے سو آپ اس کی diagram دیکھ گا ایک circle کو آپ کے سامنے represent کرتا ہوں یہ circle آپ کے سامنے موجود ہے اب ہم نے اس کے اوپر ریڈیل سیگمنٹ کا case بنانا ہے اور بنا کے پھر اس چیز کو دیکھنا ہے اس کی آپ کیا پاس پی ٹی ٹینجنٹ ہے اس کو میں نے چلتے ہوئے پی ٹینجنٹ کا نام دے دیا یہاں اس کا میں نے exactly ظاہر ہے center suppose کر لیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کے center سے یعنی اس کا radial segment بنا دیتا ہوں ریڈیل segment دیکھیں کیا ہے ظاہر اگر میں یہ ریڈیل segment بنایا اس ریڈیل segment کو دیکھئے گا کہ یہ آپ کے پاس کیا situation بناتا ہے میں نے بلو کلر میں یہ اس کے center سے آتی ہوئی یہ line draw کر دی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس center of the circle ہے اس center of the circle یہ radial segment اور پی آپ کے پاس آ گیا اس center کا جو آپ کے پاس circle کا center ہے وہ 00 ہے تو اب آپ دو slopes کے پیچھے لگ جائیں اور وہ slopes find کر کے بس آپ کام کر دیں تو پہلے تو آپ tangent line کی slope find کریں سو آپ کو بتا slope of tangent کے لیے differentiate کرنا پڑتا ہے Equation 1 with respect to x x کے لحاظ سے differentiate کیجئے وہاں سے وہ آ جائے گا d over dx of x square plus y square is equals to d over dx of a square لو جی اس کے بعد یہ آ جائے گا آپ دیکھے گا یہ بن plus 2y dy by dx is equals to 0 یہ میرے پاس آ جائے گا یہاں سے dy by dx اس کو ادھر لے گئے تو یہ آ گیا minus x over y پہلے 2x ادھر جائے گا تو minus ہو جائے گا اور 2y نیچے آ جائے گا 2 سے 2 cancel ہو جائے گا اب اس کو آپ نے add point 1 جب اس پہ لے جائیں گے تو یہ slope of tangent کو represent کرے گا میں m1 کا نام دے دی d y by dx add point p of x y 1 اور یہ point کے مطابق minus x 1 over y 1 بن رہا ہے so یہ minus x 1 y 1 اس کی slope آ گئی اب ہم چلتے ہیں second slope کی جانب slope of op so now slope of op now اب slope of op کیسے آئے گی اب آپ کو پتا ہے ایک o point ہے جو کہ zero zero ہے ایک p point ہے جو کہ x y 1 ہے تو آپ کیا کریں اس کی slope فائن کرنے کے لیے two point slope فارمولا لگا دیں so m2 is equal to y y2 minus y1 over x2 minus x1 which is y1 minus 0 over x1 minus 0 which is y1 over x1 so دونوں slopes آگئیں اب آپ ان دونوں کی slopes کی multiplication کر دیں so now اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ m1 dot m2 کر دیا یہاں سے جو previous slope ہے وہ ہے minus x1 over y1 یہ آپ کے پاس y1 over x1 cancel ہونے کے پاس minus 1 جواب بچ گیا تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ op that is perpendicular on p t اور یہی result ہم یہاں سے prove کرنا چاہتے تھے اس result کے بعد اب ہم move کریں گے اس سے next اور last theorem کی جانب جو کہ آپ کا theorem number 9 ہے سو آئیے اس کی statement کو دیکھتے ہیں جی theorem 9 کی statement آپ کے سامنے آپ کیا بتا رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو perpendicular ہوتا ہے at the outer end of radial segment جو radial segment ہے اس کے outer end پہ جب آپ کو perpendicular بناتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے is tangent to the circle وہ circle کے اوپر proof کرنی اور اس کو دینی ہے کہ یہ tangent line بن جاتی ہے اس کی proof کی جانب چلتے ہیں proof میں دیکھئے گا اسی طرح سے آپ suppose کریں جو پہلے آپ theorem proof کر چکے ہیں سی segment کے اندر proof میں دیکھئے گا میں یہاں پہ یہ پرپینڈی کلر آوٹر آوٹر آنڈ میں نے کہا پی ٹی جو آوٹر آنڈ کے اوپر پرپینڈی کلر آنڈ آنڈ آب میں کیا کرتا ہوں کہ اس پرپینڈی کلر کو آوٹر آنڈ آنڈ آف ریڈی سیگمنٹ آگر آپ بتانا چاہیں آف ریڈی سیگمنٹ آف ریڈی سیگمنٹ آوٹر آنڈ پہ ہم نے پی ٹی پرپینڈی لے لی آب اس آوٹر آنڈ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ سرکل آنڈ 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 اس کے بعد سرکل سپوز کر لیں اب سرکل آپ کے پاس کیا ہے ایکس سکوئر پلس وائ سکوئر اس ایکوئل سکوئر یہ ہمارے پاس اس کا سرکل ہے اب ہم نے ثابت کیا کرنا ہے یہ دیکھئے گا اب ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں میں میں نے یہ بات ثابت کر دینی ہے پی ٹی اس ٹینجن ٹو دی سرکل پی ٹی اس ٹینجن ٹو دی سرکل وہ ٹینجن ٹینجن سرکل کے اوپر کس انداز سے سرکل ایٹ پوائنٹ پی ایٹ پی سو suppose that the کوئر نیت آر ہم اس کے کوئی کوئر نیت سپوز کر لیتے suppose کوئر نیت آف پی کوئر نیت آف پی جو آپ نے یہاں پہ سپوزیشن کی اس کے مطابق آپ کے کوئر نیت جو بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں پی آف ایکس ون وائ ون یہ آپ کے پاس اس کے کوئر نیت ہے اب یہ کوئر نیت آپ پی ٹی کو آپ نے پرپینڈکلر دکھانا ہے تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا لہٰذا ذرا غور کیجئے گا پی ٹی is پرپینڈکلر ٹو یہ پرپینڈکلر کس کے ہے پی پی اوپر پی لہٰذا اب آپ اس کی سلوپ کو دیکھیں گے سو سلوپ آف دیس سلوپ آف پی ٹی کیا بنے گی دیٹ شوڈ بی ایکوال سلوپ آف او پی اس کے نیگیٹیو کے ریسی پروکل کے ایکوال ہے اب آپ اس کی سلوپ نکال لیں آپ کو پتہ ہے اوپی کی سلوپ کیا ہے سو وی ایو سلوپ آف اوپی یہ پہلے بنا لیں یہاں پہ اب او پوائنٹ آپ کے پاس موجود ہے زیرو زیرو جو آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے پی وہ ہے ایکس ون وائی ون اس کے مطابق سلوپ بن رہی ہے وائی ون تو نکال لی مائنس ایکس ون آور وائی ون اب آپ اس لائن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لائن کیا ہے اور پھر آگے موو کریں گے اب اس کی جانب جاتے ہوئے سلوپ نکال لی ایکوئین آف پی ٹی بھی بنا دیں اب ایکوئین آف ٹینجن لائن کی آپ جو ایکوئین بھی بنا دیں so the ایکوئین آف پی تی is ایکوئین آف پی تی آجائے گی وہ آجائے گی y minus y1 is equal to m into x minus x1 which is actually equals to y minus y1 is equal to minus x1 over y1 into x minus x1 یہ آگیا لو جی اس کو ذرا solve کر لیتے ہیں y1 کو left پہ multiply کرتے ہیں یہ آجائے گا y y1 minus y1 square یہ بن گیا پھر آپ کے پاس یہ سین بن جائے گا is equals to minus x x1 minus x x1 اور plus x1 square آجائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو let's say the admix کو ادھر لے آتا ہوں x x1 plus y y1 or equals to x1 square plus y1 square اور یہ تو وہ point آپ بتا چکے ہیں یہ تو circle کے اوپر ہے تو لہٰذا یہ بن جائے گا x x1 plus y y1 is equals to a square یا دوسری انداز میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس x x1 plus y y1 minus a square is equals to zero ویسے تو یہ tangent line نظر آگئی ہے لیکن ہم اس کو proof کرنے کے لیے یہ ثابت کر دیں گے کہ اس کا جو distance ہے وہ exactly radius کے equal ہے تو distance from center to line اگر radius کے equal آ جائے تو وہ tangent line بن جاتی ہے لہٰذا آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ distance between اگر آپ کے پاس distance between اس کو آپ نام دے دیں کوئی b کا distance between b and zero zero تو آپ نے find کرنا ہے so d is equals to اس distance میں direct جا رہا ہوں y1 اور zero x1 اور zero اور minus a square اس کا mod divided by آپ کے پاس آ جائے گا x1 square plus y1 square اس کا square root اس کے مطابق جب آپ چل رہے ہیں یہ آپ کے پاس scene کچھ یہ بن جائے گا یہ اوپر بن جائے گا minus a square a square ہو جائے گا نیچے آپ کے پاس a آ جائے گا تو جواب آپ کے پاس a آ جائے گا جو کہ radius کے equal ہے اور اب answer جب radius آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باہر آنے والی جو line جس کو آپ p t line کہہ رہے ہیں is tangent to the circle وہ circle کے اوپر tangent line بن گئی ہے tangent to the circle لین جی یہ تھا آپ کا آج کا lecture جس میں ہم نے تین theorem's کو discuss کیا جی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو proceed کیا پہلا theorem ہم نے proof کیا جو کہ theorem number آپ کے پاس 6 تھا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے basically radial segment جو آپ کے پاس بن رہا تھا اس میں اس کو region پہ رکھ کے center جو semi circle تھا اور پھر آپ نے اس کو center پہ رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک general point suppose کیا اس general point سے آپ نے ایک line draw کی اور دوسری line draw کی آپ نے a dash کی جانب ان دونوں lines کی slopes کی multiplication کو minus 1 کی equal proof کیا اور similarly باقی بھی جو دونوں ہیں ان کا تعلق چونکہ perpendicular کے ساتھ ہی ہے ایک radial segment کو آپ نے tangent کے اوپر perpendicular ثابت کرنا ہے اور ایک tangent line کو radial segment کے اوپر perpendicular ثابت کرنا ہے سو سیم ٹائپ کے یہ تینوں آپ نے پروف دیکھیں hope so you understand that today's lecture this is end of our lecture